اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج ہم جس گاڑی کے بارے میں بات کریں گے یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ایس ٹی آرے دوزو چودان جی ارگرینٹ میں ہے گاڑی کی اگر مارڈل کی بات کریں تو گاڑی دوزار گیارہ مارڈل ہے یہ گاڑی دوزار سترہ میں پاکسان میں ایپورٹ کی گئی ہے گاڑی کے اگر ریجیسٹریشن کی بات کریں تو گاڑی دوزار سترہ میں لاہور سیٹی میں ریجیسٹر کی گئی ہے گاڑی کے اگر دوکومنٹس کے بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی دوکومنٹس ہیں ساب اریجیلن ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس بھی اپ تو ڈیٹ ہے اور اگر گاڑی کے فائل کے بات کریں تو وہ بھی اریجنل ہے اور ارنر کے پاس موجود ہے گاڑی کا روڈ پرمٹ بھی بنا ہوا ہے گاڑی کے دوکومنٹس کی مکمل گرنٹی ہوگی ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو موجود نہیں ہے یہ گاڑی فیملی یوز کے لیے بہت ہی مفید ہے وہ یہ گاڑی فی جینون آلت میں موجود ہے گاڑی کے اگر فرنٹ کی بات کریں تو گاڑی فرنٹ سے جینون آلت میں موجود ہے فرنٹ سے بونٹ کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکو جینون آلت میں موجود ہے فرنٹ میں آپ کو کسی قسم کا سکرینس یا نظر نہیں آئے گا گاڑی کے اگر ایڈلائٹس کے بات کریں تو وہ جینون ہے اور زبردست آلت میں موجود ہیں اس کے ساتھ آپ کو کروم گریل کا اپشن بھی مل جاتا ہے فرنٹ بمپر کے اگر بات کریں تو گاڑی کا فرنٹ بمپر ریپینٹ کیا گیا ہے فرانٹ بمپر میں آپ کو فوگ لیٹس کا اپشن بھی مل جاتا ہے دوستو اگر گاڑی کی بیک شیڈ کی بات کریں تو گاڑی بیک شیڈ سے بھی جینون آلت میں موجود ہے بیک شیڈ سے گاڑی کی جو ڈگی کا کلر ہے وہ جینون ہے بیک لیٹس کے اگر بات کریں تو وہ جینون ہے اور زبردست آلت میں اور صاف آلت میں آپ کو ملیں گی اس طرح گاڑی کے ریر بمپر کی بات کریں تو وہ ریپنٹ کیا گیا ہے ریر بمپر کے ساتھ سیفٹی گارڈ بھی لگا ہوا ہے اگر دوستو گاڑی کی سیڈ کے والے سے بات کریں تو گاڑی سیڈ سے جینون آلت میں موجود ہے سیڈ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹچنگ موجود نہیں ہے سیڈ سے گاڑی کا کلر جینون ہے اگر گاڑی کے چھت کی بات کریں تو گاڑی کا چھت بلکو سو فیسے جینون آلت میں موجود ہے چھت کا کلر بھی جینون ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو چلا کریے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ بیل کی اپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کے اپریٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستو چینل پر جو گاڑی سفار سیل ہوتی ہے اس کی میں ڈیلی ویڈیو لگاتا رہتا ہوں اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کرنے کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو دوستو اگر گاڑی کے ٹائر کے والے سے بات کریں تو گاڑی میں چار از نیو ٹائر لگائے گئے ہیں ریم کے اگر بات کریں تو گاڑی جینور ریم میں موجود ہے ویلک اپ کے بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی ویلک اپ ہیں وہ بالکل صاف حالت میں آپ کو ساتھ ملیں گے گاڑی کے ریم اور ویلک اپ کو چینل کرانے کی ضرورت نہیں بڑھے گی دوستو اگر گاڑی کے انجن کا والے سے بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ٹو پینٹ سیون پٹرول انجن کا اپشن مل جاتا ہے اگر ٹرانسمیشن کی بات کریں تو گاڑی اٹومیٹک ٹرانسمیشن میں موجود ہے گاڑی کے انجن اور ٹرانسمیشن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے میکینیکل حوالے سے گاڑی بلکل پرفیکٹ ہے سنسمنشن کے اگر بات کریں تو وہ بھی زبردست ہے گاڑی میکینیکل حوالے سے زبردست حوالت میں ہے آپ کو میکینیکل حوالے سے گاڑی میں ایک روپے کا بھی کام کرانے کے ضرورت نہیں پڑے گی بارٹی کنڈیشن کے حوالے سے بھی ڈیو لیسی پر ضرورت acuerdo جانوں میں موجود ہے گاڑی کا ایسی جینون ہے اور بہت industral دیون مجود ہے DNC پر انجن اور سے بات کریں تو گاڑی اٹیرے اور اگر بہت ہی well maintain طریقے سے اسعمال کی گئی controversy انٹیری سے گاڑی tylko percent لگت موجود ہے انٹیری سے گاڑی کا color winneier 분들은 انٹیری سے گاڑی بہت ہی صاف آلت میں موجود ہے اگر calling dashboard کے بات کرنے تو درDeshole him in ایسے ایر بیک کو آپشن بھی مل جاتا ہے مزید فیچلز کے بات کریں تو اس گاری میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز پاور میررز اور ای بی اس پریک آپشن بھی مل جاتا ہے اس گاری کے اگر سینٹر ڈور کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو اٹومیٹک ملے گی اگر سٹوری سسٹم کے بات کریں تو اس گاری میں آپ کو آفٹر مارکیٹ ال سی ڈی کا آپشن بھی مل جاتا ہے دوستو کر گاری کی سیٹس کو اللہ سے بات کریں تو اس گاری میں جو جینوان ٹی آر اے دوستو چودہ جیل کی سیٹس ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں سیٹس کی پوشنگ زبردست ہے سیٹس کی پوشنگ آپ کو چین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر گاری کی فلور کی بات کریں تو وہ بھی زبردست ہے فلور میٹ بھی اس میں نیو لگایا گیا ہے فلور میٹ بھی آپ کو چین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دوستو اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی راولپینڈی سیٹی میں موجود ہے جس میں نے بھی گاڑی چیک کرنی ہے یا پرچیز کرنی ہے تو راولپینڈی سیٹی میں گاڑی چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اونر کا موائل نمبر آپ کو ڈسکرپینسل سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وہاں سے اٹھا دیے جائے گا مزید معلومات اگر آپ نے لینی ہے تو آپ اونر کے ساتھ ڈریکٹ رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں آپ دوستو اگر گاڑی کی قیمت کے بات کریں تو اونر کی طرح سے جو گاڑی کی ریمانڈ ہے وہ چونتیس لاکھ پچاس ہزار رپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی اگر آپ موقع پر جا کر گاڑی چیک کریں گے یا پرچیز کریں گے تو آپ قیمت میں بھی مزید کمی بیشی کرا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی کے والے سے کوئی بھی معلومات چاہیئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو سے بنا سکوں انشاءاللہ دوستو اگلی دفعہ کی نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ بارا حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ